اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات صغرہ میں مختلف علامات احادیث کے ذریعے بیان کی مثلا کچھ علامتوں میں سے سب سے پہلی علامت اگر ہم دیکھیں زہاب العلم علم کا چلے جانا علم کا اٹھا لیا جانا حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بخاری کی سخی حدیث کے الفاظ کہ فرمایا گیا کہ قیامت سے پہلے ایسے دن آئیں گے جن میں جہالت چھا جائے گی علم اٹھ جائے گا اور حرج بہت زیادہ ہو جائے گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے مستند احمد میں کچھ اس طرح کی الفاظ ہیں کہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعت قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی آپ نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک علم اٹھا لیا جائے گا جہالت پھیل جائے گی یعنی بہت زیادہ ظاہر ہو جائے گی اور حرج بہت زیادہ ہوگا صحابہ نے پوچھا کہ حرج کیا ہے تو آپ نے راوی فرماتے ہیں آپ نے اپنی انگلی کا اشارہ اس طرح اپنی گردن کے اوپر کر کے فرمایا قتل قتل تو قیامت سے پہلے لاعلمی ہو جائے گی جہالت ہو جائے گی اور یہ جہالت اور لاعلمی ہی کی وجہ ہے کہ قتل لوٹ مار رہزنیاں ڈکیتیاں عام ہوگی قتل کے حوالے سے تو ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ قتل اتنا عام ہوگا کہ مقتول کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ وہ کس گناہ کے بدلے قتل کیا گیا اور آج تو حال یہ کہ قاتل کو بھی نہیں پتا ہوتا وہ ہائر کر لیا جاتا ہے ایجنسیاں ہائر کرتی ہیں حکومتیں ہائر کرتی ہیں انڈویجولز ہائر کرتے ہیں اس کو پتا ہی نہیں ہوتا کہ مقتول کا گناہ کیا ہے اور وہ چند ٹکوں کے عوض اپنا ایمان بیج کر وہ قتل کر دیتا ہے اور یہ علم کے کم ہونے کے حوالے سے وہ خدیث آتی ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت زیاد بن لبید رضی اللہ عنہ کی روایت ہے ابن ماجہ میں یہ آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی بات کا تذکرہ ہو رہا تھا تو آپ نے فرمایا یہ اس وقت ہوگا جب علم اٹھ جائے گا تو راوی کہتے ہیں کہ میں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم کیسے اٹھے گا ہم تو قرآن پڑھتے ہیں اپنی اولادوں کو بھی قرآن پڑھاتے ہیں اور وہ آگے بھی اپنی اولادوں کو قرآن پڑھائیں گے اور یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا یعنی علم اٹھے گا کیسے we're all going to ensure کہ قرآن پڑھتا پڑھاتا رہے گی ہر نسل اور اگلی بھی پڑھتی رہے گی تو پھر کیسے قرآن کا علم اٹھے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا زیاد تجھے تیری ماں گم پائے میں تو تمہیں مدینہ کے سمجھدار لوگوں میں شمار کرتا تھا کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ یہود اور نسارہ تورات اور انجیل کو پڑھتے ہیں لیکن اس میں جو کچھ ہے اس میں سے کسی چیز پر عمل ہی نہیں کرتے تو لہٰذا آپ نے کیا فرمایا پھر علامات قیامت میں سے کہ اول تو یہ کہ علم اٹھے گا اور علم اٹھنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوگی کہ اس علم پر قرآن پڑھنے پڑھانے کے باوجود بھی اس قرآن کے احقامات کو جاننے سمجھنے کے باوجود بھی لوگ اس پر عمل نہیں کریں گے وہ جو کہا گیا نا کہ جب علم آتا ہے تو عمل دستق دیتا ہے ہاں اور پھر اگر علم کے بعد عمل آ جائے تو علم رک جاتا ہے لیکن اگر عمل نہ آئے تو علم میں رخصت ہو جاتا ہے تو قیامت سے پہلے کیا ہوگا گھر گھر قرآن شاید پڑھا جائے گا قرآن کی دعوت اور تبلیغ اور اشاد اور قرآن کے گرامر کی اور صرف و نہو کی اور ٹرانسلیشنز کی اور تفسیر کی گھر گھر میں ہوں گی بہت عام ہوگا یہ سب کچھ لیکن کیا ہوگا وہی جو حدیث میں آتا ہے یہ قیامت سے پہلے دور ایسا آئے گا کہ لوگ مزے لے لے کر قرآن کو پڑھیں گے یعنی لطف بیان کے لیے مزے لے لے کر قرآن کو پڑھیں گے لیکن حال یہ ہوگا کہ خلق سے نیچے کچھ نہیں اترے گا آپ نے ایسے لوگوں کے لیے فرمایا کہ یہ لوگ کون سے لوگ جو مزے لے کر دین کو پڑھیں گے قرآن کو پڑھیں گے لیکن خلق سے نیچے کچھ نہیں اترے گا یہ لوگ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے خلق سے نیچے کچھ نہ اترنا خوراک ہمارے خلق سے نیچے اترتی ہے ہمارے میدے میں جاتی ہے ڈائجسٹ ہوتی ہے خزم ہوتی ہے دورانے کون میں جاتی ہے اور پھر سارے جسم کے خلیوں اور سیلز تک پہنچ کے قوت دیتی ہے طاقت دیتی ہے خرارت دیتی ہے ریپیئر کرتی ہے ٹیشوز کو ہیلنگ اور ایمیونٹی اور ریزسٹنس کا ذریعہ بنتی ہے لیکن اگر خوراک حسم ہی نہ ہو اور جسم کا حصہ ہی نہ بنے اور خلق سے نیچے ہی نہ اترے اور اس کو سوالو کرتے ساری اگل دیا جائے یا وامٹ کر کے تھرو آؤٹ کر دیا جائے تو پھر اس کے اثرات مرتب نہیں ہوں گے تو یہی معاملہ قیامت سے پہلے قرآن کے حوالے سے ہوگا کہ افل تو علم اٹھے گا اور اگر کہیں کچھ علم ہوگا بھی تو اس پر عمل نہ پیت ہوگا اس لیے حقیقی علم جو ہے وہ بیکار اور بے سود ہوگا اور اس پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے علم جو ہے وہ اس سے لوگ محروم ہو جائیں گے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے اٹھنے کی ایک اور وجہ بھی بتائی نا کہ قرآن کا علم تب اٹھے گا جب لوگ جاہلوں سے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے تبرانی میں وہ حدیث آتی ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ لوگ جاہلوں سے علم سیکھیں گے یہ وہی دور ہے کہ جس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح حدیث ابن ماجہ میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے آتی ہے کہ انقریب لوگوں پر ایسا وقت آئے گا جس میں صرف دھوکہ ہی دھوکہ ہوگا اور لوگ جھوٹ بولیں گے اور جھوٹ بولنے کے حوالے سے وہ حدیث مسلم میں ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں مقار اور جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے جو ایسی حدیثیں بیان کریں گے جو نہ تم نے سنی ہوں گی اور نہ تمہارے اباؤ اجداد نے خبردار ایسے لوگوں سے بچ کے رہنا کہیں تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور فتنوں میں مبتلا نہ کر دیں اسے مسلم میں روایت کیا ہے کوئی آپ علم جو ہے وہ حقیقی اٹھنے کی وجہ ایک اور یہ ہوگی کہ لوگ جھوٹ بول کر جھوٹی من گھڑت ضعیف قدیثیں بیان کرنے کی جانے لگیں گی جو آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ رواج ہے سوشل میڈیا کے ہر پلیٹ فارم کے اوپر من گھڑت ضعیف حدیث بغیر کسی تحقیق کے بغیر کسی تصدیق کے یہ فوروڈ کی جاتی اور یہ کہہ کے لکھ کے فوروڈ کیا جاتا ہے کہ اگر آپ میں ایمان ہے تو پھر آپ اس کو فوروڈ کریں بلا تحقیق اور بلا تصدیق حدیثوں کو فوروڈ نہ کریں یہ دور فتن ہے جہاں پہ ضعیف حدیثیں جو ہے وہ دین کے رنگ کو بدلنے اور دین کے احقامات کو بدلنے کے لیے جو ہے وہ سنی سنائی اور لکھی لکھائی جا رہے ہیں اور پھر علم کے کم ہو جانے کی ایک اور وجہ جو ہے وہ ہمیں بخاری کی صحیح حدیث سے پتہ جلتی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی ان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی دین کا علم بندوں سے چھین کر ختم نہیں کرے گا یعنی یہ جو کہا جا رہے کہ علم اٹھ جائے گا یہ علم کیسے ہوگا چھین کر ختم نہیں کرے گا بلکہ علماء کی موت سے علم دین ختم کر دے گا یعنی جو ایکچول حقیقی صاحب علم ہوں گے وہ لوگ اٹھ جائیں گے اور پھر کیا ہوگا جب ایک بھی عالم نہیں بچے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا رہنما بنا لیں گے ان سے مسئلے دریافت کیے جائیں گے اور وہ بغیر علم کے فتوے دے کر خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے اللہ ہمہ احتنصرات المستقیم اللہ ہمہ انی اسالکا علمن نافین رزقن طویبن وعملم متقبلا موسیقی